اتر پردیس بار کانسل کے ادھاکش پد پر مدوسن انترپارٹی کو چننے پر منگلوار کو گورے پور دیوانی نے آلے کہ ادھاکتاؤں نے بار ایسیسیسن کے سبھاگار میں مدوسن انترپارٹی کو فول مالا پہنا کر زودار سواغت کیا جس کے سمبند میں اتر پردیس بار کانسل کے ادھاکش و مدوسران ترپاچی نے بتائے کہ میں اتر پردیس بار کانسل ادھاکش کا چناؤ پہلی بار لڑا اور پہلی ہی بار میں جیت حاصل کیا آج تک پہلی بار میں کوئی ادھاکش نہیں چناؤ گیا لیکن میں پہلی بار میں ادھاکش چناؤ گیا یہ میرے لئے گورو کی بات ہے اس نے گورکپور کے وکیلوں کو جاتا ہے جو گورکپور سے اٹھا کر ہم کو لکنو بھیجنے کا کارے کیا اور آج مجھے ہرش ہو رہا ہے کہ گورکپور کے لوگوں نے مجھے اتنا بڑا سممان دیا انہوں نے کہا کہ ادھاکتاؤں کو میڈیکل کے لئے پچیس ہزار ملتا ہے لیکن اب ہمارا پورا پریاس ہوگا کہ ادھاکتاؤں کو بیمار پڑھنے پر نسل کے علاج کرائجے اور پانچ ورس سے کم ٹریکٹس کرنے والے ادھاکتاؤں کو پانچ ہزار روپے ہر مہینے دلانے کا پریاس رہے گا انہوں نے کہا کہ جن ادھاکتاؤں کی عمر پچاس ورس کے اوپر ہے ان کو پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار تک پینسن دلانے کا پریاس کروں گا اور ادھاکتاؤں کے مرتیو پر پانچ لاکھ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میرا کارے کال چھ مہینے کا ہے لیکن ان چھ مہینوں میں ادھاکتاؤں کے لئے کچھ کروں گا ایسا کام کر کے جاؤں گا کہ ادھاکتاؤ یاد رکھیں گے ایسا سر پر زلاجہ ستیج پرتاب تیواری سہیت بھاری سنکھیا میں ادھاکتاؤں موجود رہے اس سمبند میں گوریپور نیوز سے بات کرتے ہو اتر پردیش بار کاؤنسل کی ادھاکشم دوسودان ترپاچی نے کہا موسیقی 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 اس کے پہلے میں یہاں پریزیڈنٹ کے لیے چناؤں لڑتا تھا اور پہلی بار لڑا اور پہلی بار میں جیت گیا اور آج تک کا ریکارڈ ہے کہ پہلی بار میں کوئی ادھاکش نہیں وہاں چنان گیا ہے لیکن میں تیسرہی سال ادھاکش چن لیا گیا یہ میرے لیے گورنانیت کی بات ہے یہ گورپور کے اکیلوں کی بات ہے گورپور کے اکیلوں نے مجھ کو اٹھا کر کے وہاں تک بھیجوایا ہے میں ان کا سادر پڑان کرتا ہوں اور وہ سممان میں آج سجو رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں جب سے میں اس پرہنگن میں آیا سنوان بیاسی سے تب سے میں اس اکیلوں کیلئے لڑائی لڑا 83 میں میں ہوں جوانٹ سگیٹی ہوا اس کے بعد میں لگتار تین بار یہاں پریزیڈنٹ چناؤ گیا یہ پوری کچہری سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں مڑے ہی تھی سارے لوگ مڑے ہی بیٹھتے تھے جب میں پریزیڈنٹ چناؤ گیا تو میں سب جگہ سے پیسہ لے آیا بار کا پیسہ اس میں انوالب نہیں ہوا سب جگہ سے پیسہ لے آیا چاہے بیدھائک ہو چاہے امپی ہو چاہے ملے ہو سب لوگوں نے پیسہ دیا اور آج دیکھ رہے ہیں کہ ساری کچہری میں سارے تین سیٹ پڑے ہوئے ہیں ہمارے ادھوکتہ اس میں بیٹھے تھے نہیں تو یہ مڑے ہی چوتی تھی برسات میں ادھوکتہ کے اوپر کہیں گر جاتی تھی کہیں دب جاتے تھے رو جانا ہمیشہ یہ گھٹنا ہوتی تھی لیکن میں نے اس کو کیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس بار ایسیوشن میں جہاں آپ حال میں کھڑے ہوئے ہیں یہ اس کا پتھر لگانا ٹائلز لگوانا اس کا ایکسٹینسن کروانا اور جتنے بھی کام ہمارے دوارہ کیا گیا اس سارے لوگ جانتے ہیں بتانے کوئی جوروت نہیں ہے اور بار کاؤنسل میں پہنچنے کے بعد پہلے سارے لوگ جانتے ہیں کہ دس ہزار روپے میٹکل ملتا تھا ملتا ہے ہمارے وہاں جانتے ہیں تین چار سو لوگوں کو میں پیسہ دلوا چکا ہوں تو اب جو ہے دوسرا میں یہ پریاست کروں گا کہ ہمارے وہاں اکیل جو بیمار پڑتا ہے اس کو پھر میں میڈکل ایڈ دیا جائے اس کے لیے لڑائی میں کلے جا کر کے بہاں بار کاؤنسل میں کہہ دیا ہوں کہ میڈکل ایڈ سارے لوگ جو ملے اور دوسرا جو ادھوکتہ پانچ بار سے کم کے تھے ان کے لیے پانچ ہزار روپیہ کا انجام جب ہم لوگ 18 چون کے گئے تھے تب ہی سے لڑائی چل رہی تھی وہ منجور ہو گیا سمبوتہ سارے لوگ فارم بھی بڑھ رہے ہیں اور وہ پیسہ آنا ہے دوسرا ایک بڑا کام یہ ہوا ہے کہ پچاس برس تک جن کی آئے پوری ہو گئی ہے ان کو ہم لوگوں نے پاس کرنے والے ہیں کچھ میٹنگ میں پاس بھی ہو گیا ہے یہ ان کو پانچ ہزار سے لیک دس ہزار پینسن دیا جائے گا اور تیسرا جو ہم لوگوں کو دیڑھ لاکھ روپیہ ملتا تھا پہلے تو مرنے پہ پچاس ہزار روپیہ ملتا تھا پھر دیڑھ لاکھ ہوا جب 18 میں ہم لوگ چون کر کے گئے تو اب پانچ لاکھ کا اسکیم آ گئی کہ کسی کے مرنے میں پانچ لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے اور جو اسکیم دیڑھ لاکھ کی چلتی تھی جو تیس برس پورا ہونے پر ملتا تھا جو عدی وقتہ ایک کعونت سو جمع کیے تھے اسکیم کو ہم لوگوں نے پانچ لاکھ روپیہ کر دیا ابھی اس بار چھائے مہینے کا میرا ٹرم ہے لیکن میں عدی وقتہوں کے لیے کچھ کروں گا یہ کر کے جاؤں گا کہ کچھ عدی وقتہ یاد رکھیں گے محسوس الدل کرپارٹی پریزیڈنٹ میٹ